وہ جگہ ہے جہاں پہ بابا دعوت خاکی رحمت اللہ اللہ صاحب نے بارہ سال تک یہاں پہ اپنی عبادت کی تھی یعنی کہ بہنڈ ویرین چھتے ہیں یعنی کہ بہنڈ ویرین چھتے ہیں لگاتار یا جائنی عبادت کرتے ہیں دیکھیں یہ ناگی بابا رحمت اللہ صاحب انکات کرو امن چھے دعوت صاحب تھومت بچ پر نزمز یم امن والد صاحب ویست امن چھے دعوت صاحب تھومت ناؤ امن چھے تقلص بنان خاکی صاحب خاکی کیس پی امن ناؤ دائیوانو اس کی خاکی پی امن ایموج مناؤ کیا امن چھے اسمیت کالمکار تھی پوائیٹری چھے امن دیکھا اسمیت ویرین زیاد یعنی کہ شہری سرچ امن اسمیت دلچسپ پی بچڑن پڑھائی شہری سرچ سے چھے امن اسمیت کیلیگرافی تھی کران ناظروں کرام وادی کشمیر کو پرور کے نام سے جانا جاتا ہے وہیچہ ہماری کوشش امن طور پر یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے سوفیزم کو پرموٹ کرے اور سوفیزم کو بڑاوہ دے برحال اسی چیز کو منظر رکھتے ہوئے آج ہم موجود ہیں شمالی کشمیر کے زلہ بانی پورا کے بران ارگام علاقے میں ناظروں کرام ابھی جہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ بابا داود خاکی رحمت اللہ صاحب کا آستان آلیا ہے یعنی کہ زیارت گاہ پہ ابھی ہم موجود ہیں بچپن سے ہی ذہین تھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا پویٹری پڑھنے کا یا پویٹری لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا اور کیلیگرافی کرنے کا شوق جو ہیں وہ بچپن سے ہی تھا لیکن بچپن میں ہی والدین کا سائٹ جو ہیں وہ سر سے اٹھا تھا یعنی کہ والدین ان کے جو والدین ہیں انہوں نے وفات پائی تھی دنیا سے پھر بھی اپنی کوشش برقرار رکھی اپنی حمد برقرار رکھی پڑائی جو ہیں وہ پوری طرح سے مکمل کی تھی پڑائی مکمل کرنے کے بعد اگر ہم بات کریں گے ایک بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو بابا داود خاکی رحمت اللہ صاحب تھے ایک بار یہ ٹریول کر رہے تھے ابھی گزر سے لے کے اپنے بوٹمن کے ساتھ اور جو خدمت گزار تھے ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے یہ پتہ جا رہے ہیں کہ خاکی رحمت اللہ صاحب وہ عموم طور پر گھوڑوں پر اور کشتیوں پر سفر کرنا پسند کرتے تھے یعنی کہ اگر ہم بات کریں گے ایک بار یہ پتہ جا رہے ہیں کہ کشتی پر خاکی رحمت اللہ صاحب وہ ابھی گزر میں اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ اپنے بوٹ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کے جو خدمت گزار ہیں وہ اتنا محبت دعوت خاکی رحمت اللہ صاحب سے کر رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے خاکی صاحب کے حق میں جہاں وہ نعرہ بازی بھی شروع کی تھی اگر ہم بابا دعوت خاکی رحمت اللہ صاحب کی بات کریں گے بارہ سال جہاں وہ بارہ سالوں تک جہاں وہ یہاں پہ رہے تھے یعنی کہ بارہ سال تک بارہ سال بارہ سالوں کے لیے یہاں پہ عبادت کی تھی یعنی کہ جو ابھی یہاں پہ آستان آلیا موجود ہیں یعنی کہ بابا دعوت خاکی رحمت اللہ اصطان آلیہ پہ ابھی موجود ہیں زیارتگاہ پہ موجود ہیں آپ لگتار ویجوئلز میں بھی دیکھ سکتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بابا دعوت خاکی رحمت اللہ صاحب نے بارہ سال تک یہاں پہ اپنی عبادت کی تھی یعنی کہ بہنڈ ویرین چھتیم لگتار یا جائد عبادت کرمزن یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بابا دعوت خاکی رحمت اللہ صاحب نے عبادت کی تھی ہمارے ساتھ یہاں پہ بزرگ لوگ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ گولام قادر صاحب موجود ہیں جن کو تقریباً تقریباً پاندرہ سال لے کے بیس سال اس زیارتگاہ پہ ہو چکے ہیں اس آستان آلہ پہ ہو چکے ہیں مزید ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور یہ جانے کے کچھ کریں گے جو بابا دعوت خاکی رحمت اللہ صاحب ان کے پائدائش کہاں پہ ہوئی ہیں اور انہوں نے وفات کہاں پہ پائی ہیں کتنے سال تک یہاں پہ رہے ہیں اور ان کا کمال زندگی میں کیا کچھ تھا اور ہون نے دیشون کے دیشون سے بھڑی ہے اور امریک کاری ہنتا ناون جاتا ہوں امریک ہے کہ کچھ تھے کہ چھتھ مجرب سپنا کچھ کی تو ہیں کمال کے عو Aquí وہ lange bredبر ڈانیوں یہاں آپ علاיות ہیں اوز دیریٹر spread ڈریا کا اجگر د認為 3 تر 발百ے کا سے محسن ہے نظروں کرام، اس نے زمج راستہی زمج راستے ہیں یہ جائے بابا داود رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہند ویرین چل کوڑمتا یہ جائے موجود چھو یعنی کہ اچھو کی زل بانی پور کس برار ارگام اللہ علیہ وسلم موجود